اسلام علیکم تو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں تمام بھائی خیر خریت سے ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ how to generate a green food in very low cost کے بہت ہی low cost میں آپ گرین اور healthy food کیسے تیار کر سکتے ہیں یا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری جو ہے وہ گندم ہوگی ہوئی ہے اور اس کے اندر صرف میں نے مٹھی بھر گندم پھینکی تھی اور مٹھی بھر گندم میرے ایک چوزے کا ایک ٹائم کا کھانا ہے اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی ساری generate ہوئی ہے اس مٹھی بھر گندم سے میرے اٹھارا چوزوں کا دو ٹائم کا کھانا generate ہوا ہے ایک مٹھی گندم سے اور نیچے کے ہلکی سی مٹی ڈال کے اسے بس پانی لگاتا رہا ہوں ٹھیک ہے جی اب یہ healthy and green food ہے یہ hard food نہیں ہے اس کے اندر وائٹامنز بہت زیادہ ہیں باجرا یا ثابت گندم کے مقابلے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس کس طریقے سے اور کیا کیا میں growth کر رہا ہوں بلکل free of cost صرف آپ کے بیج لگنے ہیں جو اپنے بزار سے خرید کے لانے ہیں یا اس کے علاوہ اب جو موسم جا رہا ہے ستمبر کا اس کے اندر جو ہے پالک growth ہوتی ہے بہت زیادہ بے شک گندی سے گندی مٹی کے اندر بھی لگا دیں نا کلر والی مٹی کے اندر اس کے اندر بھی پالک ہو جاتی ہے یہ میری پہلی کھیپ ہے green food کی یہ next خیپ ہے جو کہ پیچھے تیار ہے ready to use ہے یہ third خیپ ہے یہ پالک اگری ہے ٹھیک ہے یہ پالک اگری ہے یہ بھی 5-6 دن کے اندر تیار ہو جائے گی ready to use for your chicks اس کے اندر کیلشیم کی بھرمار ہے iron ہے پالک کے اندر جو کہ مرگیوں کے انڈوں کی پیداوار کے اندر بہت مدد دیتی ہے اور یہ اتنی ہو جانا ہے کہ سنبھالی نہیں جانا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر پالک ہو کر رہی ہے یہ اس کے علاوہ یہ میری پالک تیار ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ دیکھتے جائیں آگے سارے برتنوں کے اندر جو ہے پالک ہی لگی ہے وہ اوپر توریاں لگ رہی ہیں بیل کے اوپر توریاں چونکہ مرگیاں نہیں کھاتی اس لئے میں کھالوں گا اب اس کا use ہے اس کیسے اس کا صحیح use کیا جائے ہے کہ یہ ضائع نہ ہو اور اس کا ایک ایک جو شاخ ہے وہ استعمال ہو چوزوں کے کھانے کے لیے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی پہلے تو ہم اسے توڑ لیتے ہیں اسے simply اوپر سے پکڑ کے توڑ لینا اس کی جو روٹس ہیں وہ mostly دے نیچے ہی رہ جائیں گی جسے کہ وہ دوبارہ ہو گائیں گی مجھے اب ہم سمپلی اس کی گوڑی کر کے اس کے اندر یوریا خاد والا پانی جو مکس کر دیں گے ایک چمچ خاد کا لینا ایک جگ پانی کا لینا اسے اچھے طریقے سے مکس کر کے جو ہے وہ خاد والا پانی آپ کا بن جائے گا یوریا خاد والا اسے گوڑی کر کے اس کے اوپر وہ پانی چھڑکے اسے بس پانی لگا دینا جس پھر تین چار دن میں آپ کا جو ہے نا گرین فوڈ تیار ہو جائے گی اب سیڈز آپ کے جون کے تون ویسی پڑے ہوں وہاں بلکل زبردست اور اوپر سے آپ نے گرین فوڈ اتار دی ہے تین دن میں پھر تیار ہو جائے گی اب یہ میرے پاس مشین موجود ہے اس سے میں اسے کرش کروں گا تاکہ اس کا ایک ایک پتہ جو ہے وہ یوز ہو چکے اس کے نیچے میں کوئی چیز بچھا لیتا ہوں تاکہ زمین پر گندہ نہ ہو اس کے نیچے میں کوئی چیز بچھا لیتا ہوں اس کے نیچے میں کوئی چیز بچھا لیتا ہوں اس کے نیچے میں کوئی چیز بچھا لیتا ہوں موسیقی 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 موسیقی